پنجاب میں گندم کی غریداری کے حدف بڑا چیلنج قیمت میں بڑے اضافے کی امید پر کسانوں نے گندم زخیرہ کرنا شروع کر دی بیروکرسی نے سات لاکھ ٹن گندم کی غریداری کے حدف کو ناقابل مصول کرا دیا محکمہ خوراک پنجاب کا نظر سانی شدہ حدف پچاس لاکھ ٹن مقرر ہونے کا امکان فلاور ملز کی جانب سے نجی گندم امپورٹ کی اجازت دینی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا رزوان آصف سے تفصیلات لیں گے جی رزوان اپ ڈیٹس دی جگہ جی پنجاب میں اس بار گرشتہ سار کے نسبت گندم کی پیداوار بہت شاندار رہی ہے لیکن اس کے باوجود سرکاری محکموں کو اپنے سرکاری گندم خریداری حدف پورا کرنے میں شریف مشکلات کا سامنا ہے محکمہ خوراک پنجاب کا سرکاری خریداری حدف پینتیس لاکھ ٹن مقرر کیا گیا تھا لیکن تمام طرح کوشن کے باوجود ابھی تک محکمہ صرف چھپیس لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم خرید چکا ہے جبکہ برشتہ روز وزیراعظم نے محکمہ خوراک پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ محکمہ خوراک پینتیس لاکھ کی بجائے سار لاکھ ٹن گندم خریدے اس حوالے سے بیروکریسی نے وزیراعظم کو اگاہ کیا ہے کہ سار لاکھ گندم خریدنا پنجاب میں ممکن نہیں ہے جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں سرکاری گندم خریداری کا حدف چالی سے پچاس لاکھ ٹن کے درمیان بڑھایا جا تکتا ہے بیروکریسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت محکمہ خوراک پنجاب جو ہے وہ انتالیس روپے کیمت پر گندم خرید رہا ہے جبکہ پاسکو نے گزشتہ روز فی ڈیلیوری چارجر جو من ہیں وہ نبی روپے سے بڑھا کے ایک سر روپے کر دی ہیں جس سے کہ محکمہ خوراک پنجاب کا خریداری بتاثر ہو رہی ہے پرومیس نے بھی یہ بتاگاہ کیا ہے کہ پرومیس کو گندم خریداری کی جازت نہیں دی جاری جس کے سبب پرومیس کے لیے نجی آٹا کی سپلائی کو بہترہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے بہت شکریہ رزوان آصف